یہ ہے وقت اپنی حقیقی ازادی لینے کا اس کو زائع نہ کرنا آگئے ایسا وقت نہیں آئے گا جب چنگیز خان ایک شہر فتح کرتا تھا قتل عام کرتا تھا اور پھر تھوڑے سے لوگوں کو جن کو زندہ چھوڑتا تھا ان کو چاروں طرف کہتا تھا کہ بتاؤ دنیا کو کہ میں کتنا سالم اور میں نے کتنا سلم کیا اور میری کتنی دہشت ہے اس کے نتیجے سے پہلے سے ہی شہر ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے لڑے بغیر یہاں بھی آج وہی ہو رہا ہے ظلم کی داستانیں ٹی وی پہ چلائی جا رہی ہیں لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں اس کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا اور ٹی وی پہ بھی چل رہی ہیں عورتوں سے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوا اور ایسی ان سے بے غربتی نہیں کی گئی جو آج ہو رہی ہے لیکن وہ سب کے سامنے ہیں لوگوں کو سڑک پہ کھڑے ہیں ان کے اتارتے ہیں جلوں میں ڈالتے ہیں ہر قسم کا خوف پھلایا کسی یہ جا رہا ہے کہ عوام کو بتائیں کہ ہم ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہوگا تو اس سے اس طرح کا ظلم کیا جائے گا تاکہ عوام غلام بن جائے میرے پاکستانیوں یہ ہے وقت اپنی ازادی لینے کا حقیقی ازادی کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینے پڑی ہیں بائیس کوڑ تئیس کوڑ عوام ہیں جب عوام یہ فیصلہ کر لے کہ ہم یہ ظلم نہیں برداشت کریں گے جب وہ فیصلہ کر لے کہ ہمارا آئین ہم ان کو نہیں توڑنے دیں گے ہمیں الیکشنز چاہیے ہیں ہمیں اپنے منتخب کی ہوئے نمائن دیں چاہیے ہیں ہم کنی چوروں کے نیچے غلامی نہیں کریں گے جس وقت عوام نے فیصلہ کر لی ہم ازاد ہو جائیں گے آپ نے یہ خوف کے بت کو توڑنا ہے پورا منتجاج کرنا آپ کا آئینی حق ہے ہم بیڑ بکریاں نہیں ہیں ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اتنے خوف سزا ہو جائیں کہ یہ جو مرضی کریں ہم بس سہمیں بیٹھے رہے گے جی ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں میری قوم بہت سے سن لو یہ ہے وقت اپنی حقیقی ازادی لینے کا اس کچھ زائے نہ کرنا آگے ایسا وقت نہیں آئے گا شکریہ